موسیقی 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 لڑکیں وہ رکھاتے ہیں اور پھر لڑکوں کے بعد میں صبح ہمارا پھر ٹرنا جاتا ہے رکھانے کے لیے رات و دن ہمیں رکھانا پڑ رہا ہے پرالی رکھی ہے تو پرالی کھانے کے لیے آتے جب گہوں ان کو ملتا ہے تو پرالی کیوں کھائیں گے وہ پرالی نہیں کھاتے وہ گہوں پوری پوری سفا کرتے ہیں ایک تو پانی کی سمسیاں یہ پانی بھی نہیں ملنا ہے پانی ملنے سے گا ہے تھوڑی تھندک تھندک میں نہیں گوشتی پانی میں تو گھیت بھی سوک رہے ہیں پورے پریشانی آپ لوگ ایسی رکھاتے ہیں پوری رات پوری رات پوری رات ہی رکھانا پڑتا پر بھر کے کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے کھانا کھانے کے لیے بھی جائیں یوپی کے مکھی منتری یوگی آدیت تینات نے اعلان کیا تھا کہ زگا زگا کاؤ سیلٹر بنائے جائیں گے انہوں نے دس دن کے بھی تر آوارہ گوونسوں کو کاؤ سیلٹر میں ڈالنے کا الٹی میٹر بھی دے دیا تھا اس کے علاوہ یوگی آدیت تینات نے فرمان زاری کرتے ہوئے کہا تھا اگر گوونس سڑکوں اور کھیتوں پر ملتے ہیں تو پرساسنک ادھکاریوں کی ذمہ داری تیہ کی جائے گی آئیے آپ کو خبر دکھاتے ہیں جیرو گراؤن سے جہاں کسان پریشان ہے کسان اپنی فسل کو رات دن رکھانے کے لیے مجبور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آوارہ گوونسوں کے چکر میں کسان اپنی فسل کو رات دن رکھاتے ہیں ان کا ڈرد اس بھیسر ڈھنڈ اور گھنے کوئرے میں بھی وہ اپنی فسل رکھانے کو مجبور ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس پرالی کے چکر میں زیادہ تر آوارہ گوونس کھیتوں پر گوس آتے ہیں اور کسان کی فسلیں کو رونٹتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جہاں پر یہ پرالی لگی ہوئی ہے اس اتنی جگہ پر کوئی بھی فسل ارسپن نہیں ہو پاتی ہے اس فسل کے چکر میں حالانکہ مانی اتر پردیس کے مخیہ یوگی عادت نات دوارہ ایک فرمان جاری کیا گیا تھا ایدی اووارا گوبنس کہیں سلکوں پر گھونتے نظر آئیں تو وہاں کے جمعیدار افسر ان گوبنسوں کو دو سالاؤں تک پہنچائیں لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیادہ تر دیس میں سلکوں پر جگہ بے جگہ آوارا گوبنس آپ کو گھونتے نظر آئیں گی آخر اس کا جمعیدار کون ایک بہت بلا سوال کیمرہ پرسن امیت کمار کے ساتھ میں رام کمار راٹھ اور ایس کے ایس نیوز اوریہ یوگی سرکار کے فرمان کے بعد پرساسن میں حل چل ہوئی آوارا پسوہ کو پکڑنے کا کام شروع ہو گیا اور یہ بھی اعلان ہوا کی کسان اپنی گائے کو کھلا چھوڑے گا تو اس پر پانچ ہزار کا ضرمانہ لگے گا لیکن ان فرمانوں کا کتنا اثر ہوا ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کسانوں کے لیے کسانوں کے لیے نئی آفت پرالی بھی بن گئی ہے کھیتوں میں پرالی رکھتے ہیں تو اتنی جگہ میں فصل پیدا نہیں ہو رہی اور آوارا گوبنس آ کر پرالی کھانے کھیتوں میں گھوس رہے ہیں جس سے گیہوں نسٹ ہو رہا ہے اور کہیں اگر جلاتے ہیں تو ایف آئی آر درج ہو رہی ہے اور ایسے رام کمار راتھا اور کی ریپورٹ ایس کے اچھ نیوٹ مجبوری ہے سب ملپ کھئے ایک خیت میں گنج دے ایک مونے گنج دے تو دو چار پرسے جب ملپ بھی پڑی رہا ہے پھر بس بات جار بارات وہ خات ہیں خوندت ہیں باقی بات گئوں جب ملپ بھی نکفان نہیں ہے پرالی کہا گیا تھا کہ وہاں گو سالم پہنچانا ہے کیا کوئی لینے آتا ہے کوئی آج دن تک کوئی لینے نہیں آتا ایسی رکھی رہا ہے ایسی رکھی رہا ہے دو تین جگہ میں گئوں نہیں ہوں گے ہونا نہیں ہے اور باقی اور جگہ میں ہی ہونے ہیں کسان بچارہ کیا کرے مجبور ہے کوئی نہیں آتا کہ اس آلہ سے لینے جو کھیتوں میں جماع ہے جو گئے جو جو جگہیں فسل نہیں ہوگی پسل کہاں سے ہوگی جب پیار رکھا تو پسل کہاں سے ہوگی اور پھر اس کے آس پاس بھونکی گویں آئیں گی ابھی تو گئو جب نہیں جمعیں گے تو کھائیں گی وہ ابھی تو پیار میں کھائیں گی تو آس پاس کھوند کھوند کہ وہ اتنے اور ختم کردے گی پسل نشت کریں گی وہ کسان کو تو ہر طریقہ سے نقصان ہے یہاں آبارہ گاہ اتنی ہے کہ سو سو کو تینا ہے کسان پریشان ہوتا ہے رات میں رکھاتا ہے بیٹھ بھی لے کے سونی پاتا